دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید انسان کی خواہشات لا محدود ہیں وہ زمین پر بستے ہوئے چاند اور ستاروں پر کمند ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے اس وسیع کائنات میں اگرچہ انسان کا وجود چھوٹا ہے لیکن وہ خلاق کو تسخیر کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے ہماری اس ویڈیو میں ایک ایسے ادارے کے بارے میں آپ جانیں گے جس کی کامیابیوں نے انسان کو چاند پر پہنچایا اور اب دوسرے سیاروں اور کائنات کے وسطوں تک لے جا رہا ہے ناسا کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ روس اور امریکہ کی سپیس ریس کیا تھی؟ ناسا اپنے پروجیکٹس پر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور حال ہی میں آپ نے ناسا کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا ذکر سنا ہوگا یہ ٹیلیسکوپ کیا کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے روس کی کامیابیوں کی تاریخ دیکھتے ہیں انیس سو ستاون نائنٹین ففٹی سیون میں روس نے دنیا کی پہلی آرٹیفیشل سیٹلائٹ بنائی اگرچہ یہ ایجاد انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی مگر امریکہ اس سے خوش نہیں تھا ناسا کے قیام سے پہلے امریکہ میں نیشنل ایڈوائزری کمیٹی فور ایرانوٹکس کے نام سے ایک ادارہ موجود تھا جس کا کام خلا پر ریسرچ کرنا تھا البتہ روس خلائی ٹیکنالوجی میں امریکہ سے بہت آگئے تھا یہ بات امریکہ کو اپنی سلامتی کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوتی تھی خلا پر کی جانے والی ریسرچ خلا اور پوری کائنات کے بارے میں تو معلومات فراہم کرتی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ معلومات راکٹس جیٹس اور دیگر جنگی جہاز بنانے میں بھی کارامت ثابت ہوتی ہے اسی لیے روس کی کامیابی امریکہ کو کھٹک رہی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ان دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہی تھے انتیس جولائی انیس سو اٹھاون نائنٹین ففٹی ایٹ کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں نیشنل ایرانوٹکس اینڈ سپیس ایجنسی یعنی ناسا کی بنیاد رکھی گئی یکم مکتوبر انیس سو اٹھاون کو ناسا نے باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کر دیا اس کے ساتھ ہی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سپیس ریس کا بھی آغاز ہوا سپیس ریس یا خلائی جنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں سوپر پاورز سپیس ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے کو ہرانے کے در پہ تھی ابھی تک انسانوں میں سے کوئی بھی خلا میں نہیں جا سکا تھا دونوں ممالک کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز انہیں ملے اور خلا میں پہلا قدم ان کے خلاباز رکھے بارہ اپریل 1961 کو 1961 میں روس کو اپنے ایک اہم مشن میں کامیابی ملنے کے بعد اس ریس میں ابتدائی برتری سوویت روس کو حاصل ہوئی اور سوویت یونین کا ایک پائلٹ خلا میں بھیجا گیا اس کے ساتھ ہی امریکی حکومت میں غموسے کی لہر بھی دوڑ گئی اس وقت کے امریکی صدر جان آف کینڈی نے ناسا کو 1960 1960 کی دہائی کے اختتام سے پہلے چاند پر ہر حال میں جانے کا ٹارگٹ دے دیا ناسا کی سرکرمیوں میں تیزی آ گئی 1969 1969 میں ناسا کے خلاباز نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا اس مشن پر پچیس اشاریہ چار بلین یعنی پچیس ارب چالیس کروڑ ڈالرز خرچ ہوئے اس کے ساتھ ہی سپیس ریس میں امریکہ کو روس پر واضح برتری بھی حاصل ہو گئی 1972 1972 میں امریکہ اور سوویت یونین کے مابین جاری اس سپیس ریس کا باقاعدہ طور پر خاتمہ ہوا اور ان کے سربراہان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے اس معاہدے کی روح سے اب یہ ممالک خلائی مشنز میں ایک دوسرے کے حریف کے بجائے یعنی دشمن بننے کے بجائے دوست بنے اس کے بعد 1998 1998 میں خلا میں انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن بھی بنا لیا گیا اس پر 160 بلین ڈالرز لاغت آئی یہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن دراصل ایک طرح کی آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے جو خلا میں زمینی مدار کے اندر مولدک رہتی ہے اور ایک لبوٹری کی طرح کام کرتی ہے ہر نوے منٹس بعد یہ زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے اور سات خلابازوں کا ایک کریو ہر وقت اس کے اندر موجود رہتا ہے اسے پانچ ممالک کی سپیس ایجنسیز کے اشتراک سے بنایا گیا ہے ان میں امریکہ، روس، جاپان، یورپ اور کینیڈا کے خلائی ادارے شامل ہیں اس سپیس اسٹیشن میں مختلف طرح کے تجربات کیے جاتے ہیں دوستو زمین کے مقابلے میں خلا میں کیے جانے والے تجربات زیادہ معنی رکھتے ہیں اس لیے یہ سپیس اسٹیشن تمام ممالک کے لیے ایک طرح کی سپیس لیب کی حیثیت رکھتا ہے ناسا ہر سال اربوں ڈالرز اپنے پروجیکٹس پر خرچ کرتا ہے سال دوہزار اکیس میں ناسا کا بجٹ تئیس اشاریہ تین بلین یعنی تئیس ارب تیس کروڑ یو ایس ڈالرز تھا جبکہ دوہزار بیس میں اس کے کل مرازمین کی تعداد سترہ ہزار سیونٹین تھوزنڈ تھی آئیے اب ناسا کے چند ایسے پروجیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں جن پر ناسا کے ارمو ڈالرز خرچ ہوئے اور انہی کی بدولت انسان نہ صرف اپنے سیارے کے راز جان سکا بلکہ اس نے دوسرے سیاروں اور اس کائنات کے بننے کے بارے میں بھی کھوجنا شروع کر دیا اس تو ناسا نے انیس سو ستتر نائنٹین سیونٹی سیون میں سپیس شیٹل پروگرام کا آغاز کیا اس پروگرام پر ناسا نے دو سو نو بلین دو کھرب نو ارب ڈالرز خرچ کیے اس پروگرام کے تحت ناسا نے ایک سو پینتیس مختلف مشنز مکمل کیے سپیس شیٹل ایک ایسا سپیس کرافٹ یا خلائی جہاز ہوتا ہے جو کامیابی سے خلا میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد واپس زمین پر لینڈ کر سکتا ہے اور اسے دوبارہ بھی کسی مشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے سپیس شیٹل پروگرام میں پانچ سپیس شیٹلز نے حصہ لیا اور دو ہزار گیارہ میں ان سپیس شیٹلز کا استعمال بند کر دیا گیا ان سپیس شیٹلز کو سپیس سٹیشن بنانے خلابازوں کو خلا میں پہنچانے اور مختلف سیٹلائٹس خلا میں بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا آپ نے دوستو کہیں بھی جانا ہو کوئی راستہ معلوم کرنا ہو تو آپ جی پی ایس سسٹم کا استعمال کرتے ہیں یہ سہولت ہمیں سب سے پہلے ناسا ہی کی بدولت مؤسر آئی تھی اس مشن پر کام انیس سو تہتر نائنٹین سیونٹی تھری میں شروع ہوا اور انیس سو چورانوے نائنٹین نائنٹی فور میں مکمل ہوا اس دوران چوبیس سٹیلائٹ خلا میں نصب کی گئی اس مشن پر بارہ بلین بارہ عرب ڈالرز کا خرچ آیا انیس سو نوے نائنٹین نائنٹی میں حبل ٹیلیسکوپ کو سپیس میں لانچ کیا گیا یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ تھی اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے نئی گلیکسیز دریافت کی گئیں اور بلیک ہولز کے متعلق ریسرچ میں بھی پیش رفت ہوئی آج بھی یہ دوربین یہ ٹیلیسکوپ سپیس میں موجود ہے اور اب تک دس بلین یعنی دس عرب ڈالرز اس پر خرچ ہو چکے ہیں ان دنوں دنیا بھر میں ناسا کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے دھوم مچا رکھی ہے یہ جدید ترین ٹیلیسکوپ اب تک کی سب سے بڑی اور طاقتور ٹیلیسکوپ ہے اس کا مقصد کائنات کی ابتدا کے بارے میں جاننا ہے بگ بینک سے لے کر آج تک کائنات میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی سیارے کس طرح وجود میں آئے ایلینز، مختلف گلیکسیز اور ستاروں کے بننے کا عمل کیا ہے یہ ٹیلیسکوپ اس بارے میں تحقیق کرنے میں مدد دے گی آپ نے اس ٹیلیسکوپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ ماضی میں دیکھ سکے گی اس کا مطلب دراصل یہی ہے کہ اس سے بگ بینک کے بلکل آغاز کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں گی اور بگ بینک کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے کے بعد جو روشنی پیدا ہوئی وہ روشنی آج بھی خلا میں کہیں موجود ہے اور اس روشنی کو ہم اس ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے اس مشن کا آغاز 1996، 1996 میں ہوا تھا پلین کے مطابق 2007 میں، 2007 میں اسے لانچ کیا جانا تھا البتہ ایسا ممکن نہ ہو پایا اس کے تیاری میں کئی سال لگ گئے اور یہ ٹیلیسکوپ 2016 میں مکمل ہو گی اس پر 10 بلین یعنی 10 ارب ڈالرز کی لاغت آئی 25 دسمبر 2021 کو اسے سپیس کے لیے روانہ کیا گیا اور تقریباً تیس دن میں یہ 1.5 ملین کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ایسے مقام پر پہنچی جہاں کشش سکل، گریوٹی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے دنیا بھر میں آج اسی ٹیلیسکوپ کی دھوم ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ کتنی کارامت ہے یاد رہے دوستو کہ ابھی اس کی تحقیقات کے نتائج آنے میں بہت سے سال لگ سکتے ہیں ناسا کئی دوسرے سیاروں کے بارے میں بھی تحقیقات کرتا رہتا ہے البتہ سب سے زیادہ کامیابی اسے مریخ پر ملی ہے ناسا کا سب سے پہلا مارس مشن 1964 میں شروع ہوا تھا اس کے بعد ناسا اب تک مزید کئی مارس مشنز کامیابی سے مکمل کر چکا ہے چودہ نمبر 1971 1971 کو ناسا کا ایک راکٹ پہلی بار مریخ کے مدار تک پہنچا اس راکٹ نے اس سرخ سیارے کے متعلق بہت سی اہم معلومات جمع کی اور مریخ کی کئی تصاویر بھی لی 1992 میں ناسا نے ایک اور راکٹ مارس کے لیے روانہ کیا البتہ یہ راکٹ مارس پر پہنچنے سے پہلے ہی کھو گیا اور ناسا کا اس سے رابطہ منقطع ہو گیا اس سپیس گرافٹ پر آٹھ سو تیرہ ملین یعنی کیسی کروڑ تیس لاکھ ڈالرز خرچ ہوئے تھے البتہ ناسا کا یہ سارا پیسہ ضائع ہو گیا 1997 میں ناسا نے مارس پر پانی کی موجودگی کی نشاندہی بھی کی تھی 2014 2014 میں ناسا نے اس سیارے پر زندگی کے آثار ڈھوننا شروع کیے ناسا کے مطابق کئی ہزار سال پہلے بلکہ لاکھوں سال پہلے یہاں زندگی موجود ہو سکتی ہے 2016 میں مریخ پر برف کی موجودگی کے آثار بھی پائے گئے ناسا نے 2030 کی دہائی تک مریخ پر انسانی بستی بسانے کا اعلان کر رکھا ہے ناسا کی ویب سائٹ پر مارس جانے کے لیے اپلیکیشنز کا بھی تروازہ کھولا گیا تھا ناسا چونکہ ایک امریکی سرکاری ادارہ ہے اس لیے ناسا کے تمام پروجیکٹس اور میشنز کی رپورٹس امریکی صدر کو دی جاتی ہیں ناسا نے کئی ممالک میں اپنے میوزیمز اور ویزیٹ سینٹرز بھی کھول رکھے ہیں 1961 1961 میں پاکستانی سپیس ایجنسی سپارکو کے کچھ افسران کو ٹریننگ کے لیے ناسا بھیجا گیا 1962 1962 میں پاکستان نے اپنا پہلا روکٹ رہبرون لانچ کیا ناسا نے اس سلسلے میں پاکستان کی بھرپور مدد کی البتہ امریکہ نے ایک شرک بھی رکھی کہ پاکستان اس راکٹ اور اس کے لانچ کے متعلق تمام معلومات امریکہ کو فراہم کرے گا ناسا ان دنوں اپنے مون میشن پر کام کر رہا تھا اور وہ اس راکٹ لانچ کے ذریعے اپر ایٹموسفیر میں ہوا کی رفتار، درجہ حرارت اور ایسی ہی دیگر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا دوستو امریکی ادارہ ناسا آج دنیا کی سب سے بڑی سپیس ایجنسی ہے آئے دن ہم اس کے کسی نہ کسی کامیاب میشن کے بارے میں خبریں سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں بلیک ہولز، ایلین، لیکسیز، سیارے یہ سب یقیناً انسان کے تجسس کو بڑھاتے ہیں اور انسان اس علم کی کھوج میں لگ جاتا ہے ناسا اس علم کی پیاس کو بجھانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کامنٹس میں ضرور لکھئے شکریہ موسیقی